بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے سب خیرے سے ہوں گے تو آج میں ایک اور سپیشل میٹھا لے کر آئی ہوں وہ ہے ٹوٹی فروٹی ڈیلائٹ جو کہ بہت ہی مزے کا اور بہت ہی تھنڈا تھنڈا سا ہوتا ہے تو چلتے ہیں انگریڈنس کی طرف تو یہاں پہ میں نے ڈیڑ کپ جو ہے وہ کریم لے لی تھی آپ اپنی مرضی سے جتنا آپ نے بنانا ہو تو آپ زیادہ بھی لے سکتے ہیں یا اس سے کم بھی لے سکتے ہیں تو ساتھ میں میں استعمال کروں گی کنڈنسٹ ملک یہ میرا ہوم میڈ ہے اس کی ریسپی میرے چینل پہ موجود ہے تو اس کا لنک جو ہے وہ میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی یہ ہاف کپ کنڈنسٹ ملک شامل کریں گے اور ایک چھوٹا کین لیں گے فروٹ کوکٹیل کا یہ سٹوپڑی جیلی لے لی تھی ایک کپ پانی لیا اس کو اچھے سے گرم کیا اس میں ایک پیکٹ جیلی کا ڈال دیا اور اچھے سے مکس کرنے کے بعد اسے فریج میں تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیا تو ساتھ میں یہ گارنش کے لیے لیں گے بادام اور یہ پستے تو چلیں اب اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ اب اس میں ہاف کپ شامل کریں گے کنڈنسٹ ملک اور اب اسے اچھے سے مکس کر لیں گے یہاں پہ شامل کریں گے سٹوپڑی جیلی اور اسے بھی اچھے سے کر لیں گے مکس اب یہ مکس ہو گیا ہوا ہے یہاں پہ میٹھا بھی چیک کر لیں گے اگر تھوڑا سا کم لگے تو اور ڈال سکتے ہیں لیکن اس کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ جیلی بھی کچھ مٹی ہوتی ہے تو اب اسے رکھ دیتے ہیں ایک پائپ کے اس میں شامل کرتے ہیں کوکٹیل اسے سیٹ کر لیتے ہیں اور اب اس میں ہم یہ مکسٹر شامل کریں گے اب اسے تھوڑا سا ہلا کے سیٹ کر لیں گے یہ سیٹ ہو گیا اب اس میں پستے اور بادام کی گارنش کرتے ہیں بہت ہی مزے کا یہ ڈی لائٹ بنتا ہے اس کے لئے فلیم کو اون کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی بس جیلی بنا کے رکھ دیں تو جب چاہیں پانچ منٹ کے اندر اس کو تیار کریں تھنڈا کریں اور سرپ کریں تو یہ ہمارا ٹوٹی فروٹی ڈی لائٹ جو ہے وہ تیار ہو چکا ہوا ہے تو اس ریسپی کو ضرور ٹائی کیجئے گا اگر آپ نے میری یہ ریسپی اچھی لگے تو مجھے فیڈ بیک دیجئے گا اپنا خیال رکھئے گا پھر ملیں گے ایک نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی